بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام و علیہ السلام حضرات اب انشاءاللہ سواد و جواب کے لششت ہے آج کے دن کی اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے سوادات کے جواب ابو انشاء کالی قلیل الرحمن جعوید صاحب جو کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے انشاءاللہ وہ دیں گے ہمارے پاس سیکڑوں کی تعداد میں سوال موجود ہیں کہ میرے ہاتھ میں آپ پلندہ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی پلندہ رہے کے پاس ہے کوشش کریں گے ان سب کے جوابات دینا ممکن نہیں ہے تو ہم ان سوالوں کا اندر انتخاب کریں گے جن کا مجموع اطلاع ہوتا ہے اور عوام الناس کی اکثریت جس سے فائدہ ہوا سکے جو ان فرادی نوئید کے سوالات ہیں وہ پھر یا تو آپ بعد میں کالیل صاحب سے ملنے یا پھر انشاءاللہ پھر کسی موقع پر الگ یہاں پر ہمارے گفتی جامعہ شیخ حاصل شاہین صاحب بھی موجود ہوتے ہیں آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو میں اب سوال کرتا ہوں گا کالیل صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے اور کوشش ہوگی کہ جتنے اختصار کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب ممکن ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال جی ہماری کریانہ کی دکان ہے اور ہم نے دکان پر سگریٹ اور نسوار بھی بیجتے ہیں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے جواب نے فرما دے استفت قلب کہ اپنے دل سے فتر ہے اللہ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک مفتی رکھا ہے جسے ضمیر کا مفتی کہتے ہیں اور مسلمان کا ضمیر صحیح موقع پر بروقع صحیح رہنمائی کرتا ہے اور یہ چیزیں کلو مسکرن و مفترن حرام ہر کوئی چیز نشاگائے یا دماغ کو چکرائے فضول پردہ کرے وہ حرام ہے اور سگریٹرٹ اور نسوار یہ دونوں چیزیں جو نا استعمال کرتا ہو اسے استعمال کرا کے دیکھیں وہ چکرائے آپ پان کی چٹکی بھی تباک پان کے اندر چٹکی بھی تباکوں کی رکھ کے دیں گے تو وہ چکرائے تو یہ چیزیں حرام ہیں جب جید حرام ہے تو اس کا بزنس و تاروبار انکم سبھا کیا ٹیسٹیور کے ذریعے اولاد کا حصول کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے کیا جا سکتا ہے مگر پسطے لیے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ نطفے دونوں میاں بیوی کے ہوئے ہیں یعنی کسی دوسرے شخص کا نطفہ نہ ہو جب کا آپس میں نکاح ہوا ہوا ہے دونوں نطفے انی کے ہوئے ہیں تو جائز ہے کیا اہلِ حدیث کے ہلانا پھر کا واریت نہیں ہے یہ تو اصل ہے اصل کو جب تک نمان ہوگی تو تہنیا تو نکلیں گی یہ تو اصل ہے اصل قرآن و سنت ہے اہلِ حدیث کہلانا دوسروں سے ہمیں ممتاز کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم اصل تنہ ہم تہنیا اور شاکے نہیں ہیں ہم تنہ جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اہلِ حدیث ہم دیگر آناف کے مقابلے میں دیگر فرقوں کے مقابلے میں ورنہ کفر کے مقابلے میں تو ہم مسلمان ہیں یہ بلکل ایسا ہے جیسے امریکہ کے مقابلے میں آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کے مقابلے میں آپ کھان پوری ہیں یہ اسی طریقے سے مسافر مقامی امام کے ساتھ دو رکعت پالے تو کیا سلام بھیر دے کیونکہ اس کی نمازیں قصر مل گئی ہے نہیں کیونکہ حدیث میں یہ سرات ہے کہ اگر امام مقیم ہے تو مقتدی پوری پڑھ گی اور اگر امام مسافر ہے تو مقتدی اگر مقامی ہے تو پوری کرے گا اگر اس کے پیچھے مسافر ہے تو وہ بھی قصر کرے گا اس لیے امام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مقامی ہے وہ پوری رکھتے پڑھ رہا ہے آپ کو کتنی ملی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غضو کرتا رہے بیٹھا رہے جب دو رکھتے نکل جائیں پھر آکے نکل ایسا بھی نہیں ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب تو مسجد میں آؤ امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شریف ہو جاؤ وہ انتظار بھی بہتر رہی اور پھر مقامی امام کے پیچھے قصر کرنا بھی بہتر ہے جب سب سوال یہ تھا کہ آخری جو رکھتے ہیں میں نے اسی کا ہی جواب کہ اگر امام مقامی ہے تو پیچھے اگر مسافر آیا ہے تو وہ پوری ہی پڑھے گا اللہ یہ کہ جماعت چھوڑ دیں پھر دو چار مسافر آپس تم گل کر جماعت کریں تو جی کیا تحریک لبیک کے شاعت کام کرنا درشت ہے کیونکہ وہ ختم نبوت کا کام کر رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے تو آپ مشرکانہ نعرے کے ساتھ دیکھئے کسی چیز کی کسی تنظیم کے اندر کوئی ایک اچھائی دیکھ کر اس سے فوراً متاثر نہیں ہو جانا چاہیے آپ اہلِ حدیث ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے دوسروں سے منتاز کیا ہے آپ کے نعرے بھی توئی سے بھرے ہوئے ہیں آپ کا عقیدہ آپ کا ایمان آپ کی جباد کتاب و سنت کی تحرینوں سے بالا مال ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے اور جانکنے کی آپ کو کسی بھی میدان میں آپ بھوکے نہیں ہیں ہر میدان میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خود کفیو بنایا ہے اللہ کا حسان سوال ہے منگنی کے بعد اور نکاح سے پہلے منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے بزاہت فرمائے منگنی کے بعد بھی درست ہے لیکن بڑھوں کی موجودتی میں منگنی سے پہلے بھی درست ہے تجھے منگنی نکاح نہیں منگنی ایک زبان ہے جو بڑے آپس میں کر لیتے ہیں ایک دفعہ بات چیت کرنا دیکھنا اس کی شکل سوچوکہ لڑکے نے ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اندھی گزارنی ہے اور لڑکی نے بھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں ابو دعوت بھی حدیث ہے کہ ایک نظر وہ اس کو دیکھیں پتہ چلے ہندی ہے کانی ہے بھیگی ہے لڑکی بھی دیکھ لیں کہ لڑکا لنگڑا ہے نولا ہے گھونگا ہے کیا ہے تو لوگ دھوکے بھی دیتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا خوبصورت بھائی بھی کھاتے ہیں اور شادی کے وقت دوسرا بھائی بھی کار دیتے ہیں اسی طرح لڑکی والے بھی دھوکہ دیتے ہیں ایک خوبصورت لڑکی پروسن کی اٹھا کے دکھا دیتے ہیں اور پھر شادی کے وقت اپنی لڑکی وہ جو کالی تھی بھی دیتے ہیں تو اس لیے ان دھوکے سے بچنے کے لیے شریعت نے کوئی بھی چور بزاری کا راستہ رکھا ہی نہیں سارے دروازے بند کر دیئے ایک نظر دیکھ رہا جہاز ہے لیکن بڑوں کی مضیبتی یہ نہیں ہے کہ کنیفٹن گھومنے جا رہے ہیں اور لاہور کے شاہد مسجد میں ڈیٹھ پہ جا رہے ہیں بار کرنا جائز ہے اگرچہ دکھان پھولی لیکن بندہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک نماز پڑھنے جاتا ہے اور دوسرا دکھان کا کام دیکھتا ہے ویسے صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باپ دکھان پہ بیٹھا رہے اور بیٹا نماز پڑھنے آگے یا بیٹا دکھان پہ بیٹھا رہے اور باپ نماز پڑھنے آگے ویسے تو قرآن میں سراحہ جنہیں وہ جمعہ کے لیے ہے لیکن یہ ہر نماز کا یہی ہے اِذَا نُو بِيَا لِسَّلَا تِمِي يَوْمِ الْجُمْعَ قرآن میں تو جنہیں کا ذکر ہے لیکن نماز کے لیے ازان ایک گلاوہ ہے جب آپ اللہ کے گلاوے پر ہی لبیک نہیں کہہ سکتے تو آپ کی دکان میں کاروبار میں برکت تو اسی رب نے دینی ہے جس نے آپ کو بھلایا ہے جب آپ اس کے گلاوے پر نہیں آ رہے تو برکت آپ کو کہاں سے بھلایا ہے آپ کا سگا بھائی آپ نے بیٹے کی شادی میں آپ کو بھلایا ایک دفعہ بھلایا آپ نہیں گئے دوسرے بیٹے کی شادی میں بھلایا آپ نہیں گئے دیسری دفعہ شہد کو بھلایا گا بھی نہیں اور پھر اگر آپ اس کے پاس بھی کام لے کر چلے جائیں تو وہ آپ کا کام کلے گا بہت تو آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کا گلاوہ آیا ہے اسی کا ہم رس strap کھاتے ہیں اسی کا بیٹے ہیں اسی کا بیٹے ہیں شکرانے کے لیے مسجد میں ہمیں آنا چاہتے ہیں اکسر اس میں یہ بھی فرما دیں کہ اگر غق کا فرق ہے مختلف مساجد میں ایک ساتھی کہیں پر نماز کرتا دوسرا اس کا دپاہ میرا خیال ہے ایک مسجد وارے فرق نہیں رکھتے وہ جو فرق رکھتے ہیں وہ مسالک کا فرق ہوتا ہے پھر دوسرا سوال آ جائے گا کہ فلان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے کیلئے وہ میرے لیے پھر مشکلات قیدہ ہو جائے گی اس لئے ایک ہی حقیم چلنے دیں اکسر اہلِ حدیث حضرات میں لوگوں کو دم کرنے کی دوبان بنائی ہوئی ہے کچھ تو دم کرنے کا معافضہ نہیں لیتے اور اکسر اس کی فیش بھی لیتے ہیں اس کی شریح احسیت کیا ہے اللہ اکبر دیکھئے احسن میں پیغام چینل والے آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں مجھے پیغام چینل سے بھی سخت شکوا ہے اسی مسجد میں ایک خاص بندہ بٹھایا ہوا ہے جو لوگوں میں جنوں کی بیماریاں پھیلا رہا ہے اور پھر گوتروں میں تھو تھو کر کے دے رہا ہے یعنی خود ہی بیماریاں پھیلاتا ہے کسے سنا کر اور پھر خود ہی اس کو نکالتا ہے یہ طریقہ بلکل ہی سنت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابی کبھی کوئی دھاگا چینی نمک روٹی پراتھا چاوہ دار یا پانی کی بوتر لے کر کبھی نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پانی کو دم کر کے کبھی آپ نے ایسا نہیں ہے تو جو آپ تو اہلِ حدیث ہو آپ تو بات بات پہ کہتے ہو کہ ہم تو وہ بات پانے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہاں مریض پہ دم ساتھیں اگر کوئی مریض ہے اس پہ دم ساتھیں اللہ کے رسول اپنے اوپر خود بھی دم کرتے تھے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پھر اپنے جسم پھرکتے خود آخری ایامی سجدہ عیشہ بھی کہتی ہے کہ میں نے دم کیا آپ کے ہاتھوں پہ پھونکا اور پھر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ گم آیا تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت بھی آپ کو حاصل ہو اور اللہ رب العالمین شفاہ کاملہ نصیب فرمائے تو مریض پہ دم ثابت ہے لیکن گوتلوں میں چیزوں میں کسی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دم ثابت نہیں جزاکہ کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی تھے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اور ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پتا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آدمی کو خود پتا چل جاتا ہے کہ اس کی رم کے ساتھ کتنی بنی نہیں ہے خود اس کو پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ دل پر یہ بات دار دیتا ہے عموماً جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھی جماعت کی ساتھ اور اس نے دوبارہ زہر کو بھی آپ کو جماعت کی توفیق دے دی اس کا مطلب نہیں ہے کہ فجر کا آپ کا آنا اس کو پسند آئے اور پھر اس نے اگر اثر کو بھی آپ کو توفیق دے دی اس کا مطلب ہے زہر کا آپ کا آنا اللہ کو اچھا دے دیتا ہے اور اگر وہ توفیق دیتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ایسی بات ہے ایک سیر صاحب مسجد کے بعد کھڑے ہو گیا اس کا کوئی نوکر نوکر میں کہا سیر صاحب ازان ہو گیا اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھنوں اس نے کہا چلو تو نماز پڑھیا میں جب تک سیگرٹ بھی لیتا ہوں یہ کش لگا لیتا ہوں وہ سیگرٹ بھی نے لگیا وہ اندھر چڑھا گیا مسجد میں نماز پڑھنی تھوڑا وہ آتما میرے بیٹھ گیا تھوڑی سی دیر ہو گئی تو سیٹ نے آواز لگائی کہ اندر کسی نے باندھ لیا ہے کیا سارے تو نکل گیا تو ابھی تک باہر ہی نہیں آیا تو اس نے کہا سیٹ جیل بلکل آپ نے صحیح کہا جس نے آپ کو باہر باندھ لیا ہے اسی نے مجھے اندر باندھ لیا ہے تو یہ معاملہ دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دل نیکی کی طرف راگر ہو رہا ہے گناہ سے مدنفر ہو رہا ہے آپ بات بات میں احتیاط پرت رہے ہیں تقویٰ پیدا ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب آپ سے رازی ہو کرسپ شوال ہے حدیث امار کی شوالت فرمائے دیکھئے جی عام طور پر اس میں جو قابل اعتراض مختلف ہے اس حدیث کے اندر وہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اس کے بعد جو جملہ ہے جس پر اعتراض سب سے بڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں کفر کی طرف کھنچیں گے اور وہ یعنی امار تمہیں جنت کی طرف بلائے گے اور جو باغی لوگ ہوں گے وہ تمہیں کفر کی طرف کھنچیں گے تو جہنم کی طرف کھنچیں گے تو یہ جو لفظ جہنم والا یا کفر والا ہے یہ رابی کا اضافہ ہے اور تمام محدثین اس پر مطبق ہیں کہ صرف باغی والے لفظ تک حدیث ختم ہو جاتی ہے آگے جو اضافہ ہے یہ رابی کا اضافہ ہے اور باغی ہونا یہ کفر نہیں ہے بغاوت کیا ہے کسی خلیفہ کی اگر کسی نے بیعت نہیں کی کسی کو بغاوت کرتے ہیں اب یہ جو بغاوت ہے کہ صرف حضرت معابیہ نے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شاید آپ کو کسی نے اس سے پہلے نہ بتایا ہو اور شاید مجھ پہ بھی فتوے لگ لیں نرجہ حالانکہ میں نے کہا بھی تھا پہلے کہ آپ اس سوال کو رہنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جب حضرت علی خلیفہ بنے حضرت عیشہ نے بیعت نہیں کی آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کی یہی وجہ ہے کہ لڑنے کے لیے بھی گئی ہے سیدنا علی المرتضاء کے خلاف لڑی حضرت طلحہ نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی حضرت زبیر نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تو آپ ان پر کیا خطوہ لگوا حضرت معابیہ پر تو بڑے دھرلے سے آپ خطوہ لگا دیتے ہو حضرت طلحہ بھی اشرا مباشرہ مشاہ حضرت زبیر بھی اشرا مباشرہ مشاہ جن دس صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنگت کی بشارت دی ہے ان میں یہ دونوں صحابی شامل در حقیقت یہ منافقین کا بیچ میں ایک کمال اور کردار تھا کہ انہوں نے دونوں کی روحوں میں شامل ہو کر اپنا ایک کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور ہم سب آج تک اس دھوکے کا شکاہ چلے آ رہے ہیں اور منافقین کی اولادیں آج بھی بہتنے ہیں اللہ ہمیں ان کے شر سے معافی دیں ایک سب سوال ہے ایسا ذکر بتائیں جس سے عمران خان سے شبطارہ ملتے ہیں یہ تو میرا خیال ہے اگر آپ کے تین روزہ پروگرام کے بعد اجتماعی دعا ہو اللہ تعالیٰ اہلِ حدیثوں کی دعاوں کو انشاءاللہ رد نہیں کرے گا تو یہی آپ کی اجتماعی دعا اس کے خاتمی کا سبب بنے گی انشاءاللہ رد ہے جی انشاءاللہ رد ہی تاریخیں چلتے ہیں اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو بلا وجہ قطر کر دے تو کیا شریع اس پر کساس ہو سکتا ہے کساس نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سرات ہے کہ لا یکتلو لا یکتلو الوالد بلبل ہے کہ بچے کے بدلے یعنی اپنے بیٹے کے بدلے والد قطر نہیں ہو ہاں تازیری کوئی بھی سزا رکھی بس البتہ یہ اگر آپ لوگوں پر اشارہ حالیہ میاںبادی میں ہونے والے واقعات کی طرف ہے تو جو اصل میں والد کو قطر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کساس میں اس کی وجہ کئی مثلا ایک لڑکا بڑا ہے ہو سکتا ہے اس نے والد کو اتنا دکھایا ہو اتنا تنگ کیا ہو اتنا نافرمان ہو اور یا اس نے کوئی بھی ایسا جرم کیا ہو جس سے والد سے برداشت نہ ہوا ہو اور اس نے قتل کر دیا ہو لیکن یہاں کس تھوڑا سا الگ معصوم بچہ ہے بچی ہے سات دن کی اور اس کے سینے میں سات گولیاں اتار دی گئے یہ جو درندگی ہے مارحال حدیث کی مخارفت ہم نہیں کر سکتے وہ والد ہے والد کو کساس میں قتم نہیں کیا جا سکتا البتہ عدالت تازیری طور پر اس پر کوئی بھی سزا رکھ سکتے ہیں جدا کیا شہابی رسول کی تنقیز کرنے والے کے اقتدام نماز ادا کی جا سکتے ہیں اگر وہ توبہ کرے تو ہو سکتی ہے اگر توبہ نہ کرے تو نہیں سوال جو جانور کاروبار کے لیے رکھے لئے ہیں اور ان پر کافی خرچہ آتا ہے اس مال کی زکاة کیسے اضار کی جائے گی کیونکہ یہ چڑھنے والے جانور نہیں ہے زہر بات ہے آپ خرچہ وغیرہ اس کا پھر آپ پورا حساب رکھیں اگر آپ جانور خریدتے بیشتے ہیں آپ کا بیزنس یہی ہے تو آپ ایک ڈہری بڑھیں اس میں پورا حساب رکھیں جانور کتنے کے خریدے اس کی کھلی کتنے کی خریدی چارہ کتنے کا خریدہ جو بھی آپ کھلاتے پھلاتے ہیں یا بجلی وغیرہ ان کا رینٹ وہ جگہ کرایا ناوکر چاکر ان کی تنکائیں یہ ساری آپ لکھاتے پھر آپ دیکھیں جانور آپ نے بیچے وہ کترے کے بیچے یہ اقراجات اس میں سے منا کریں پھر جو رقم آپ کی پاس پچھتی ہے وہ اگر نساب کو پہنچتی ہے تو آپ اڑائی فیصد کے حساب سے اتر سکھاتے اگر کوئی خاتون کسی پلیننگ کے تحت اپنے شوہر سے خالی سٹیم پیپر پر دسخت لے کر اس پر طلاب کی تحرید لکھوا کر دارت پیش کر دے اور دوسرا نکاح کر لیں اور پہلے شوہر کو دوسرے نکاح کے بعد خبر ملے اس اس پہلی طرح اور دوسرے نکاح کے بارے میرا ہمائی کر دوسرا نکاح اگر تو اس نے عدد وغیرہ بھی گزاری ہو اور دوسرا نکاح ولی کی اجازت سے ہوا ہو تو تو دوسرا نکاح صحیح طرح پائے گا لیکن پہلا جب امن کے سامنے یا تو خام اندھا ہو اس ٹام پہلا سکتا ہو یا بلکل انپڑ ہو تو تو اس دی بات مانی جائے گی عدالت میرے ساتھ دھوکہ ہو گئے اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا کہ ہم مزاق کر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزاق میں بھی طلاق واقع ہو جائے حتی کہ میہ بی بی اگر ڈرامے کا کردار ہیں اور ڈرامے کے کردار میں طلاق آئی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے یعنی یہ ایسا نانی جی کا خیل نہیں ہے جو چاہر نکال دیا شریعت نے اس کے بھی پابند یاں رکھی ہیں اگر اس نے سائن کر دی ہیں اور اس کو پتہ ہے یہ طلاق نامہ ہے طلاق ہو گئی البتہ اس کو یہ اتیار ہے کہ بات میں کسی سمجھانے کو جانے پر اس کو سمجھ جائے وہ رجوع کل سکتا تھا وہ رجوع بھی نہ کرے اور عورت عدد پوری کر میٹھے یہ نکاح اس کا ختم ہے تو اس کا یہ جو طلاق رجی تھی یہ طلاق بہینہ میں تبدیل ہو جائے گی اب اس کا نکاح ٹوڑ جائے گا اب اس کا ایک فیدہ یہ ہے اگر دوبارہ یہی لوگ نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ نہ کرنا چاہیں عدد پوری ہونے کے بعد عورت ازاد ہے اپنی اور اپنے ولی کی مجدی سے کئی بھی دوسری جگہ نکاح کر سا اللہ وآل بی سوال میں یہ بزاعت فرمانے کہ شہر کا طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو اور اس کو دھوکت دے کر جائے یہ کچھ اور بتا پھر تو کیا صورت نہیں اگر تو وہی صورت ہے کہ خامد کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں جو سائن کر رہا ہوں یہ کس چیز پر سائن کر رہا ہے یعنی یا تم پڑھا لکھا نہیں ہے یا وہ نابی نہ ہو اس کا انگوٹھا رکھا دیا گیا پھر تو وہ تلات نہیں ہو گئی اور دوسرا نکاح دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے تیسرے دن بھی میت والے گھر میں لوگ کھانا ہم سائے اروز بات بات بھائی بندوں کی واپس میت کے گھر آتی ہے اور بھر بریانیا وہ اڑاتی ہے یہ طریق بلکل غلط ہے اور تیسرے دن ساتھ دن چالیس دن اور پھر سان خواہ برسی یہ تو برس بری طریقہ ہے جو اہل بیدت کا طریقہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے پھر شب شوال کیا یا محمد کہنا درست ہے جب کہ ایک روایت ہوئی ہے جنگ یمامہ میں شہابہ اکرام نے یا محمد کے نعرے لگائی تھی میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ جب سامنے ہوں صحابہ سارے کہتے یا رسول اللہ لیکن یہ جو غیبانہ طور پر آوازیں لگائی یا محمد یہ صحیح صحت کے ساتھ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ تصیدہ ہے اور مخاطب سامنے موجود ہو تو کہا جاتا ہے اور چونکہ ایک طبقے کا مقصود عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں حاضر ناظر ہوتے ہیں تو ہم جہاں بھی پکارے ہوں ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہمارا یہ نظر نہیں ہے اور ناظر کو دل میں رکھتے ہیں اور اس لئے ہمارے لئے وہ کہنا وہ پکار نہ بلکل نہ جائز ہے بخاری شریف کے حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا شغار فال اسلام اسلام میں شغار نہیں ہے یہ شغار یعنی لو اور دو کفار کلے پر ہوتا ہے یعنی تم اگر ہم اپنی بیٹی ہمیں دو گے تو ہم اپنی بیٹی تم دیں گے یا تم ہماری بیٹی لوگ تو ہم تمہاری بیٹی لیں گے اس تر نفصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر اتفاق سے اجڑتا ہے تو دوسرا گھر زد میں اجڑتا بدلے میں اجڑتا انتقام میں اجڑتا مثال کے ترور آپ کی بیٹی میرے بیٹے کے گھر میں ہے اور جب آپ یہ سنو گے کہ کاری خلیل کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو مارا ہے اور اس نے مارا ہے کوئی قصور کیا ہے کوئی غلط بات کی ہے لیکن وہاں جو آپ کے میری بیٹی ہے آپ خام خام مارنا چھو کہ ہماری بیٹی وہاں پٹ رہی ہے تو دوسرا گھر وہ زد میں اجڑتا ہے شریعت نے اس لئے اسے پسند ہی نہیں کی لا شہار اکھل اسلام بلکل بٹے سکتے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ شادی کی اور کوئی شرط نہیں تھی کہ آپ لوگیں بھی دو کوئی شرط ہو شرط آپ نے شادی کر دی چاہے اپنے بیٹے کی تھی یا بیٹی تھی سال دو سال تین سال تک ملا پر آپ لوگوں کو لگا کہ یہ خاندان بہت اچھا شریف لوگ نیک لوگ ملنسار ہیں اچھے عالی اقلاق اور قردار کے مالک ہیں اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کی بیٹی لی تھی تو آپ یاد ان کے بچے بہت لیتے ہم دیتے بھی ہیں شرط جب آپ رکھیں گے لینے دینے تب شکار ہوگا اور وہ ہر اگر بالوں کو لال بندی بھی جہز ہے اور کلر بھی جہز ہے رسول اللہ نے صرف کالے کلر سے منا کی فجتہ نے مصوات کالے سے بچے گئی روح کے اپنے سفیدی کو تبدیل کرو دوسرے رنگ میں بد رو لیکن فجتہ نے مصوات کالے سے بچے اور یہ بھی ہے رنگ و بانو مگر کالے سے کالا کالا رہنا باقی ہر کلر کی آپ کو اجازت ہے جیسا سوٹ رہے نے بیسی جاری بنائی ہو یا سوال ہے آپ پہلے حدیث حضرات کا دعویٰ ہے کہ امبیاء اکرام اپنی قبور میں زندہ نہیں ہے جبکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول حضرات قبی دلائل سے جوا برشا فرمائیں کہ مسلم شریف کی حدیث کا صحیح معنی اور وفہن کیا ہے پہلے بات یہ ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ نے موسیٰ علیہ اسلام کو قبر میں نواز کرتے ہو دیکھا تھا آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے تیز ترین سواری جس کا نام گراب تھا وہ میرے پاس تھے تیز ترین سب جہاں اس کی نظر جاتی تھی گئی اس کا قدم جاتا تھا اب جب میں بیتر مقدس کہنچا ہوں تو جس موسیٰ علیہ اسلام کو قبر میں نواز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے تھے اور آپ گراب پر سوار تھے آپ جب بیتر مقدس آئے تو موسیٰ علیہ اسلام پہلے آگے آئے گئے تھے آپ پہلے آگے آئے گئے پھر آپ نے وہاں نواز پڑھائی سارے امبیاء جب آپ آسمانوں پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ اسلام آپ سے پہلے مغیوب اچھا اب یہاں جو لال دیلے کے پاس قبر میں نواز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے جبریل سے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے آپ نے خود بتائے کہ میں نے بھوشا علیہ اسلام کو دیکھا نہیں پوچھا جبریل سے جب بیتر مقدس میں پہنچے جبریل امین نے امبیاء کا آپ سے تارف ہوگی جب چھڑے آسمان پہ پہلے آسمان پہ دوسرے پہ تیسرے پہ امبیاء سے ملاقات ہوئے تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے آپ نے جبریل جو مقدس حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ کو میراج کے حق میراج موقع پر ان حالتوں میں سے کوئی ایک حالت قبر میں دکھا دی کوئی ایک بیت مقدس میں دکھا دی اور کوئی ایک آپ پھر انہوں نے مرحبہ مرحبہ یا ابن صالح کہہ آپ کو آواز دی تو یہ مختل پہالتے تھی اس کو دنیا بھی یعنی ہمارے اعتقاد کے خلاف اس کو نہیں کہا جا سکتا جو اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں دکھائیں اور اللہ رب العالمین نے جس طرح دکھائیں ہم مانتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ معمول نہیں ہے ایک چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی رسول علیہ السلام کو اس پر کرنے کا حق دیا جب لوگ بطوں کو اپنے پاس لے کر کھڑے ہوتے تھے یہ دیکھئے کہتے تو سب لوگ ہیں کہ ایسا تھا لیکن آج تک دنیا کی کسی کتاب تھا کوئی شخص یہ جگلہ دکھا نہیں سا کہ رفو علیہ دین کے لاجب یہ ہو کہ لوگ بغل بیٹھا وار پرسانتی سوال کر رہا تھا تو دعویٰ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کیا تھا تو کیا باقی کہا گیا تھا پھر انہوں نے دلیل بھی دی کہ یوسف علیہ سلام کا کرتہ جھوٹا کون لگا کر مگر مچ آنسو بہاتے ہو روتے ہو لیکن ساری بات قرآن نے کہا غلط یوسف علیہ سلام زندہ تھا پھر انہوں بادشاہ فنہ نے ثابت کر دیا کہ بھائیوں کے سارے دعوت مجھے بتائیے بھت 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 بھگل میں چھپاتے ہوں گے اس سے بڑے طریق ہی ہوں گے اس سے چھوٹے ہی ہوں گے اب میں یہ بھگل میں ایک نہیں کی جاتے اگر یوں بھت گرانے کے لیے ہوتی تو یوں ہوتی بھت تو بھگل میں اور اٹھائے جا رہے ہیں ہاتھ بت کے بغیر ہیں یہ تین رف گرنے کے بعد ہیں تو جو بت گرنے کے بعد ہیں وہ تو آپ سوڑے گرھتے ہو اور جو بت گرانے کے لیے پہلی رف رف تھی وہ تو آپ آج تک کرتے ہو اور پھر ویتروں کی تیسری رکعت میں کنوت سے پہلے آپ کی بھگر میں کوئی بت رکھ جاتا ہے جو آپ انہوں اس سے پہلے رف ردین کرتے ہو پھر ای رین میں چھے چھے مرتبہ کرتے ہو تو کیا اس وقت خود آپ کی بغن کے الفی سے چھتے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک رف ردین سے نہیں گر پاتے آپ کو چھے رف ردین کرنے پڑھتی ہیں یہ سارا معاملہ اگر اللہ کے رسول نے اس چیز کو منصوب کیا ہے تو کیا وہ رف ردین منصوب ہوئی ہے جو اہل حدیث کرتے ہیں اور وہ باقی ہے جو آپ کرتے ہیں ایسا تو نہ کرو ہم کراچی سے آئے ہیں کان پر والو کوش تلیاز کرو جی کبلا رخ ٹانگے کرنا یا ٹھوپ پھیکنا کیسے ہے صحیح عدیث سے واضح منع ہے حسول اکرم صلی اللہ وآل 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 یہ کعبے کے احترام کے خلاف ہے آپ نے ایک علاقے میں گئے اور وہاں آپ نے مسجد کے سامنے جیسے سامنے وآل یعنی ٹبلہ رخ اس کھڑکی سے نکل کر ایک بندے کو ٹھوپتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ ہمارے علاقے ٹائسی مرزد کا امام آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو امام سے اٹھا دیکھے جس شخص کے ذریعے بیتولہ کا احترام ہی نہیں وہ امامت کے قابل ہی اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر امام میں کوئی شریع عید دیکھے تو اسے انتظامیہ امامت کے منصف سے حقاس کرتا ہے جزا کیا قبر پر بطور نشانی کوئی پتھر یا کوئی اور چیز رکھی جا سکتی ہے اور وقتا فوقتا قبر پر جا کر دعا کر پانی وغیرہ چھیت اس کو درست ہے یا بجر رسول اکرم صلی اللہ سے صحابہ سے وقتا پا جا پانی چھ رکھ 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 کو محفوظ رکھ 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 بالکل بیس آگ نہیں نشان کی ویس لگا جائے جیسے یہ یہ درخت کھڑا ہوا ہے اور درخت کے پاس سے تیس کی قبر ہی میرے والد کی ہے اس طرح کوئی نسان بن ذہن میں رکھ لیے تو کوئی باقی باقیدہ طور پر نشانیاں اٹھا کے لگانا ایک قبر پہ میں نے کلپ دیکھا اس میں کتبے پہ اس کی پوری زندگی اب پتہ چلے بھی قبر میں جو یہ دگری تو انہیں لگائی ہیں اس طرح پھنے کو کیا فیدہ آگئے کیا فرشتے اس سے متاثر ہوں گے کہ ہر بندہ پی ایش بی ہم اس سے کیسے سوال کر تو ایسا تو وصلہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک فوت ہوئی ہے اور فوت ہو رہی ہے اگر سب کی قبروں کی حفاظت کی جاتی نا تو آج زندوں کے رہنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تو اسلام کا یہ مزاج ہی کہ قبروں کی حفاظت یہ اطرام جب تک قبر ہے اوپر نہ بیٹھو اوپر نہ چڑھو یہ اطرام اپنی جگہ ہے لیکن جب قبر مٹ گئے اب آپ دیکھ لو بکی قبرستان جو ہے مدینہ منبر والا رسول اللہ صلی اللہ کی وقت سے اب تک مردے وہاں دفن ہو رہے ہیں مردے دفن آپ کو کیسے دفن ہو رہے ہیں وہ خالی بھی ہیں بھرا بھی جا رہا خالی یہی طریقہ ہے قبروں کی حفاظت اسلام کا مزاج نہیں پرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا سنت کو داہرہ سے ثابت ہے اکثر لوگ جہاں دل کرتا ہے صف میں پرسی رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں کیا اس سے صف میں رکھنا پیدا نہیں ہوتا جی رکھنا تو یقینا پیدا ہوتا ہے اور صف میں جو قدم سے قدم اور کندے سے کندہ ملانے والی بات ہوتی ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے کرسی پہلے بات یہ ہے اجازت صرف اسی کو ہونی چاہیے جو معذوب جس کو کچھ تکلیف ہوتا ہے آج کر جو فیشن بن چکا ہے کہ ہر مسجد پلاس نے کی پرسی رکھی بھی ہوتی کسی کو ضرورت ہو یا نہ ہو کسی کو اگر یہ بھی پتا ہو نا تو وہ پرسی لے بیٹھ گیتا ہے تو بغیر عذر کی کیونکہ نماز میں جس طرح نماز فرض ہے اس کا قیام بھی فرض ہے اور قیام آپ کھڑے ہوں گے تو ہو گا بیٹھ نہ تو فرض نہیں ہے کھڑے ہو نہ فرض سکتے الا یہ کہ آپ معذو ہو اور کھڑے نہ ہو سکتے یا کھڑے ہونے میں آپ کو تکلیف ہو اور اس سے سب سے زیادہ بری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ نماز پڑھنے بانے ہوتے کرسی سب پہ رکھ لیتے خود کرسی سے ایک ڈیڑھ فٹ آگے کھڑے ہو جاتے کرسی پیچھے اپنی جگہ رکھی میں خود کھڑے ہو اور سب سے بلکل آگے نکل کے کھڑے ہو گیا اکیلے بلکل اور کرسی خالی ہے یہ تو بلکل ہی اس نے سب کا ستیہ ناز کر کر اگر ماتور ہے تو کرسی کے اندر بیٹھے اگر خالی کرسی ہے تو بیچ میں ایسے ہو گیا جیسے سب کے بیچ پیل آگے اور نمی اکیلی سلم نے پیلر کے ماں بین میں سب بنانے کو منع کیا تو نہ اس کا خیال اور بیچ میں سب کو خراب ڈال برے سوال اہل حدیث دیوبندی اور اہل سنت میں فرق کیا ہے ماشاء اللہ ٹائم ہے بنیادی طور پر دیکھئے اہل حدیث کا فرق یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ہستی کا کلمہ پڑ آئی اطاعت اطباع اسی ہستی کی ہمارے کلمے میں دو انام آتی لا الہ اللہ اسم اللہ کی ذات آتی ہے اور محمد رسول اللہ اسم رسول اکرم صلی اللہ سلم کا نام مبارک آتا ہے انہی دو ہستیوں کی بات ماننا اور اسی کو دین سمجھنا اور اسی کی پیروی کرنا اور اسی پر چلنا اسی کا نام اہل حدیثیت ہے اور جو دیوبندی لوگ ہیں ان کو اصل جو بڑا نام ہے وہ ہنفیت اور ہنفیت میں دونوں شامل بریلی بھی شامل ہے دونوں ہنفیت ہیں پھر ان کا سکول آف تھوٹ الگ الگ ہے انڈیا کے انڈر ایک بریلی ہے اور ایک دیوبند ہے جو بریلی ملنسے سے بریلی کہلات ہے نظریاتی فرق نہیں تھا پڑھنے کا فرق ہے جیسے ہمارے ہم کراچی دار ندیس رحمانی آئے جو وہاں پڑھتے ہیں طلبہ وہ اپنے نام کے ساتھ آخر میں رحمانی لگا ہے وہ ادارے کی نسبت ہوتی ہے یا کوئی استاد سے نسبت جوڑتا ہے کوئی گورنہ ارشاد اصری صاحب کی فرض پڑھتا ہے اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ اصری لگا دیتا ہے اس سے تو وہ استاد کی نسبت تھی یا کدارے کی نسبت تھی اب وہ چیز نظریات میں تقدیل ہوگی اب دیوبندی وہ لوگ ہیں جو امام ابو انیف رحمت اللہ کی تقلید کرتے ہیں ان سے دلیل مانگے بغیر ان کی تقلید کرتے ہیں اور بریلوی بھی کوئی ہیں جو امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں لیکن توضیع اور تشریع کے لیے اپنے اہل سنت کے جو ان کے بڑے ہیں آمد رضا کان بریلوی وہ ان کی تشریع اور توضیع کو مانتے ہیں یہ زیادہ قبر پرستی کی طرف چلے گئے ان میں بھی جو بندیوں میں جو ماماتی گروپ ہے وہ قبر پرستی سے بچ گیا ہے اور جو حیاتی گروپ ہیں ان میں اور بریلوی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ سیم ایک جیسا ہے وہی لدریات وہی اور میں ایک شخص اہل ادیسوں میں بھی میں ایک شخص دیکھا ہے جس نے اہل ادیسوں کی کرامات اہل ادیس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے میں حیران تھا کہ اہل ادیس بیسے تو مانتے نہیں ہے پوری کتاب لکھ رہی ہے کرامات اہل ادیس کے نام سے بارہ ہم اسی کی رہا سکتی ہے یا نہیں اور سکتا بھی کیا رہا سکتا ہے یا نہیں جی فور شدہ کی طرف سے بہت سارے ہمارے علماء قائل ہیں تاکہ ڈاکٹر فضل اللہ یا حقظ اللہ وہ بھی اس کے قائل ہیں انہوں نے مسائد قربانی یا آقام قربانی کے نام سے جو ایک صدقہ سب کی طرف سے کی جا سکتا ہے اور ایک دوسری طریق یہ بھی ہے نبی قریم نے ایک مینہ لیا اور میں نے کو قربان کیا اور اس میں آپ نے فرمایا اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے تیرے لئے ہے اور رسول اللہ اللہ طرف سے رسول اللہ اللہ شامل میں جو خوت ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کی امت میں شامل ہے لہذا قربان کی جا سکتی ہے واللہ عالم اگر شہری کا وقت ختم ہونے میں دو یا تین منٹ رہتے ہوں اور غسل کرنا بھی ضروری ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے شہری کر لے پھر غسل بات میں مجھ سے نہ کل دو علماء مولان عبدالعوان شہین صاحب بھی ہیں اور مولان ابراہیم بھٹی صاحب آج کی محقل کا آخری سوال شادی کرانے میں ماں باپ کی مرضی ماننی چاہیے کے نہیں اور اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے کے نہیں دیکھو ماں باپ زبردستی نہیں بولے کی میں تو اپنی بہن کو زبان دے بیٹھی تو اس طرح نہ ہو ماں باپ زبردستی نہ کریں مشورہ دیں اور لڑکا تو بالکل آزاد آہ لڑکی پھر بھی بخیر کی پابند ولی کی پابند ہے لیکن لڑکا ولی کی پابند نہیں ہے لڑکا بھی پابند آزاد جزا کی حضور کریں اور مغرب ادا کریں